دوستوں لکڑی کا کام کرنے والے کارپینٹر بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پولیفکس جیل گلیو اور پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر کیسے کام کرتے ہیں انہیں ایک ساتھ استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ کس پر کیا جاتا ہے؟ کیسے کیا جاتا ہے؟ ساتھ میں استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر پولیفکس جیل گلیو اور پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر کو ساتھ ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہیں دوستو ہمارے پاس یہ تین لکڑی کے پیس ہیں اس پیس پر ہم پولیفکس جیل گلیو لگا دیتے ہیں اور اس پیس سے ملا دیتے ہیں اس تیسرے پیس پر بھی پولیفکس جیل گلیو لگا دیتے ہیں اسے بھی دوسرے پیس سے ملا دیتے ہیں اب ہمارے پاس لکڑی کے تین پیس ہیں جن میں دو جوڑ ہیں اس ایک جوڑ کے ایک پیس پر ہم پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری کر دیتے ہیں دونوں پیسوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں کچھ سیکنڈ ہاتھ سے دبا کر رکھتے ہیں اس دوسرے پیس کو بھی چند سیکنڈ ہاتھ سے دبا کر رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیجئے یہ جوڑ تو چپکا ہی نہیں لیکن یہ جوڑ پوری مضبوطی کے ساتھ چپک چکا ہے تو دوستو ہمارے پہلے سوال کا جواب ہے کہ انہیں کچھ ہی کشن میں مضبوطی کے ساتھ چپکانے کے لیے ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پیس پر پولیفکس جیل گلی لگاتے ہیں اور دوسرے پیس پر پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری کر دیتے ہیں تیسری بات اگر فوراں مضبوطی کے ساتھ چپکانا ہے تو ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے چوتھی بات اگر ساتھ میں استعمال نہ کیا جائے تو یہ فرق پڑتا ہے کہ یہ جوڑ ابھی تک چپکا نہیں ہے جہاں پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری نہیں کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پارٹ اسپری کے بینہ چپکے گا ہی نہیں پوری مضبوطی کے ساتھ چپکے گا لیکن تھوڑا وقت لے گا کیونکہ پولیفکس جیل گلیو ہائی ویسکوسٹی گلیو ہے گاڑھا ہوتا ہے چیز کو صحیح جگہ پر سیٹ کرنے کا وقت دیتا ہے اب ہمیں اگر اسے ابھی چپکانا ہے تو اس کے ایک بھاگ پر بھی پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر سے اسپری کر دیتے ہیں دونوں کو ملا کر چند سیکنڈ ہاتھ سے دبا دیتے ہیں یہ دیکھئے دوستو اسپری کا استعمال کرتے ہی یہ جوڑ بھی چپک گیا ہے اب یہ تینوں پیس پولیفکس جیل گلیو اور پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر کی مدد سے پوری مضبوطی کے ساتھ جڑ چکے ہیں اسی طرح سے ان سے پلاسٹک، لیدر، ربر، سٹون، میٹل چپکائی جاتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ پولیفکس جیل گلیو اور پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر کا استعمال کب، کہاں، کیسے، کیوں اور کس پر کیا جاتا ہے دوستو یہ دونوں بینسن پولیمرز کے خاص پرڈکٹ ہیں یہ ہمیں ایک کٹ کے روپ میں ملتے ہیں ہارڈویر کی دکانوں اور ایمازون فلپ کارڈ پر بڑی ہی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہے نا دوستو پولیفکس جیل گلیو اور پولیفکس اسپری ایکٹیویٹر کا مال کی چیز دوستو اس طرح سے ہماری یہ ویڈیو بھی ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب موسیقی